اور تمام غریب اور غریبوں کی آواز جو ہیں ان سب کا سہارا جناب حاجی امتیاز شان صاحب آپ کے لیے دیکھتا ہے میں بہت بہت وقت نہیں تھا میرے پاس میں معذرت خواہوں حاجی صاحب سے بھی کہ میں چاہتا تھا کہ پورا الیکشن کیمپین ان کا اسی کونسیچونسی میں رائکے کروں اپنا حق ادا کروں لیکن میری کچھ بدکسمتی اور مجھے حالات نے اجازت نہیں دی کہ میں پہنچ پایا لیکن آج میں رات کے گیارہ مجھے سے یہاں پہ ہوں میں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ مجھے بعد میں سنیں گے جو سامنے آپ لوگ سن رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم آپ سے ایک گزارش ہے یہ بنحال کا الیکشن کوئی وہ والا پرانا الیکشن نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ گول کے علاقہ آیا اور امتیاز صاحب آپ کو ملے آپ کی لیڈر ہاں پہلے بھی تھے جب میں پیشلی مرتبہ سمر میں آیا تھا تو ہڑوک سے جب گاڑی اس طرف نکلتی تھی واحد ایک ہی روڈ تو تھا تو تا وہاں سے یہاں تک پہنچتا جب انسان گاڑی سے اترتا تو تو اس کی شکل نہیں پہچان میں آتی تھی کہ یہ کون انسان ہے خدا بھلا کریں ریلوے والوں کا کی کم از کم ریلوے ٹریک آیا تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کی ترقی ہوئی لیکن مجھے اپنے رب پہ پوری امید ہے میں لیڈروں پہ بہت جلدی یقین نہیں کرتا یہ بالکل سچ بتا رہا ہوں میں بہت جلدی لیڈروں پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ بہت دھوکے بھی کھائیں بہت نزدیک سے بھی آیا ہوں لیکن امتیاز صاحب کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ بھی گارنٹی دیتا ہوں روز قیامت کے دن بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ کل آپ کے حق میں کہ کل آپ کے حق میں اگر اللہ رب العزت نے مجھے روز محشر کے اندر کھڑا کیا کہ بتا طالب سمر کے ایک گجر کو تُو نے کہا تھا کشمیری بچارے کو تُو نے کہا تھا کہ امتیاز صاحب کی مدد کر تو اس کی حق تلفی ہوئی مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے اور امتیاز صاحب پہ پورا یقین ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو میں نہیں بھی جانتا وہ بھی امتیاز صاحب سے جڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کو ہماری رسائی بھی نہیں ہے ان لوگوں کی بھی آواز امتیاز شان صاحب ہیں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں امتیاز صاحب کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کل آپ میں سے بہت سارے غربہ اور مساکین بیواؤں بے سہارا بے بے بس بے قس جو لوگ ہیں ان کی بات ہوگی تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج الیکشن ہے میری خاص کر گجر برادری نے گزارش ہے تم جڑا لوگ یا میری ویڈیو ریکارڈ کرو اور ان سارا نہ سنائیو جو پیغام دئیو اس نوجوان گو جو لو تھارے واسطے سڑکاں پر ننگی پیریں چلائے تھو جو پیغام دئیو اس نوجوان گو جو لو تھارے واسطے جیل کٹ کٹ کے آئے ہو جو پیغام دئیو اس نوجوان گو جڑا لوگ جاگے نیشنل کانفرنس کا جلسہ ہواں بیسے کیا انہاں نہ اس بزرگ کی دھڑی کو شرم نہیں آتو کیا اس نوجوان انہاں اس نوستالیب حسین گا اس قوم کے واسطے لڑنوں یاد نہیں کیا انہانا نہیں لگتو کہ فاروق عبداللو صاحب سٹیز کے اوپر کھڑ گیا گل کہ کہ گجر پانچ سو روپے پہ بکتا ہے گجر صرف پانچ سو روپے کا قیمت ہے اور اس تو بعد اس تو بعد دوجی گل کہ کہ گجر ایک شراب کی بوتل پیتا ہے اور اس کے بعد ووٹ دے دیتا ہے تم مینہ دسو سمڑ کا جڑا بزرگ گجریں یہ جڑاں کی بچارنگا نورانی چہرہ وقت کی ننہ پوری روٹی نہیں تھاتی تھارا بچو کتنا ہے کہ جڑا نیشنل کانفرنچ تو شراب کی بوتل لے گے آج تک گور سٹتا رہا یا توہین ہے یا توہین ہے اس قوم گی یا توہین ہے بابا جی صاحب لاروی گی یا توہین ہے بابا جی حاجی بابا صاحب گی یا توہین ہے ساہر لدھان بھی صاحب گی یا توہین ہے اس قوم کے اندر جڑا ولی پیدا آیا بابا جمال کھٹانا صاحب گی یا توہین ہے ان سب لوگ آنگی جنہا مرد مجاہد حق باست ہے حق پرست لڑا نالا لوگ تھا ان سب رہا فاروق عبداللہ صاحب نے کیوں کہ یہ شرابی ہیں اور گل ایک بھی نہیں مکی فاروق صاحب نے کیوں یہ لوگ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مجھے دار ہے کل اگر یہ کسی اور کو ووٹ دیں گے یہ ایمان سے بھی ضائع ہو جائیں گے فاروق عبداللہ کامنا اور تمنا مسلمان نہیں سمجھتو تم نے کس چکر پر فاروق عبداللہ چاہے ہو گا ہے پچھلو الیکشن آئے ہو تھو پارلیمنٹ کو اس میں تم شامل نہیں ہے ساؤت کشمیر کو اس میں ہمارا پیر صاحب لڑے تھا جناب میاں لطاف صاحب ٹھیک ہے دیکھیں تو ووٹ آج جو چڑھو سجاد شاہی نے یہ کوئی تھرو پیر ہے اس نے کس کھاتا مو ووٹ دینا ہے تم نے فاروق عبداللہ ایک آل یاد نہیں